ٹریلڈ ویڈ کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0345 82644 بسیلے رمانے رحیم اسفارکو والمیمبرز میں کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل جس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے کل کی وی لوگ کے اندر ہم نے واضح الفاس میں بتایا تھا کہ مارکٹ میں پینک بائنگ کی ضرورت نہیں ہے گیر ضروری بائنگ نہ کریں مارکٹ اوور بورٹ کی سیٹ پر جا چکی ہے آپ نے زیادہ تر سیلنگ کے اوپر اور پروفٹ بکنگ کے اوپر دھیان دینا ہے اس کے ساتھ ہی کل کے اگر کل کے اس کے لیے آپ کی سکرنگ اوپر کل کے رسٹن لیول آ رہے ہوں گے مارکٹ اگزیکٹلی مارکٹ اوور بورٹ کی اور مارکٹ نے اس لیول کو بریک نہیں کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مارکٹ جو کہ ساڑھے پانچ سو پوائنٹ اوور بورٹ تھی مارکٹ ڈیکلائن کرنا شروع ہوئی تمام گروپس کے اندر آڈیو کال کے ترور ہم بتاتے رہے کہ مارکٹ اوور بورٹیں فریش بینگ نہ کریں اور پروفٹ ٹیکنگ کے اوپر زیادہ تر دیان دیں آج کا ہائی برہ فورٹی ٹو آزان فور نائنٹی نائن کا ایک سو پچاس پوائنٹ پلس تک گئی مارکٹ میکسیمم اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مارکٹ نے ڈیکلائن کیا تین سو اکیس پوائنٹ اور انڈیکس کی جو انڈیکس نے لو بنائے بہلی سزا ستہائیس کا بہلی سزا چوہتر کے قریبے انڈیکس کلوز رہا دو سو چوہتر پوائنٹ نیگیٹیو کے ساتھ وولیمز دیکھیں تو وولیمز کافی کم تھے وان تھائٹی نائن میلینز کے وولیمز ہوئے جو کہ کل کے وولیمز تھے دو سو ستہائیس میلین کے وولیمز تھے وولیمز میں بھی اچھی خاصی کمی ہوئی اس کے علاوہ اگر ہم ٹاپ وولیم لیڈرز دیکھیں تو آپ کے سکرین پر آ رہے ہوں گے ٹاپ وولیم لیڈرز پارک الیکٹرون یونٹی ایس ان جی پی ڈوی ٹیل سی انرجی پارک رفائنری فوجی فوڈ کے الیکٹرک نیگٹیو رہے ایس ان جی پی ایس ای جی سی کی تو واضح کال دی گئی تھی کہ ہائر سیٹ پر بائنگ نہ کریں اس کے ساتھ ہی اگر سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں جو ٹاپ گینرز رہے اس میں اے ڈوی ٹی ایکس فلپ موریس پریمیم ٹیکسٹائل پارک ٹوبے کو اور سوکہ پاکستان ایبٹ بکسلی پاؤزیریف رہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ٹاپ ڈیکلائنر میں باٹا نیسلے ماری پیٹرولیم اس کے علاوہ ستارہ کیمیکل ملٹ ٹریکٹر کیج بھی پم یہ نیگٹیو سائٹ پر رہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم ٹاپ یعنی کے سیکٹر وائز دیکھیں تو آج جو یعنی کے وولیم لیڈرز جو ٹاپ سیکٹر جو پاؤزیٹیو رہے اس پر آئل این گیس ٹوئنٹی سیکس پوائنٹ پلس کے ساتھ جبکہ ٹوبے کو لے در انجینئرنگ فرٹیلائزر ٹیکنالوجی آٹو موبائل فوڈ سیکٹر فارماسوٹیکر ان تمام سیکٹر میں ایک نیگٹیوٹی رہی وجہ کیا تھی کہ مارکٹ جو ہے وہ آپ کی نیگٹیو پرفارم کرتی رہی اور مارکٹ ایک تو ٹیکنیکلی کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ اوبروٹ ہو چکی مارکٹ میں شارٹ کریکشن ڈیو ہے سیکنڈ نمبر بھی یہ تھا کہ اگر ہم لاس تری ڈیس سے دیکھیں تو مارکٹ مصرح سے پرفارم کرے تھی یعنی ایس سے پہلے تھرز ڈے اور پھر آہ وینیس دے تھرز ڈے مصرح سے مارکٹ پاؤزلی تھی تو آہ ٹیکنیکل گراف کے ساتھ سے پروفٹ ایکنگ کا بھی آنا ضروری تھا اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل کے دن آہ کافی گوڈ نیوز بھی آئی جس میں وزیراعظم آہ یعنی شہبہ شریف نے پیٹرول پرائس کم کی اٹھ ساڑھ ڈسکاؤنٹ دیا گیا پیٹرول پرائس میں کیونکہ آہ الیکشن ہے اس اس حسلے میں لیکن اگر لانگ یو کے ساتھ سے دیکھیں تو اب بھی آہ اگر پیٹرول انٹرنیشن مارکٹ میں پرائس بڑھتے ہیں تو اب بھی آہ یعنی کہ ہماری لئے نیگٹیوٹی ہی ہے اس کے اس کے ساتھ ہم ڈالر میں دیکھیں تو آج ڈالر میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ ڈالر میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو کہ ڈالر انڈیکس آہ انٹرنیشن مارکٹ میں مستصر بڑھ رہا ہے جس سے دنیا بھر کی کرنے سے ڈیکلائن کر رہی ہے جس میں یورو بھی ہے جس پہ پاؤنڈ بھی ہے جس پہ پاک روپیز بھی ہے جو ڈیکلائن کر گیا تقریباً آج ہم نے دیکھا کہ آہ تقریباً آہ آہ زیرو پائنٹ فیفٹی فائی پرسن کی یعنی کہ آہ کمی دے کی پاک روپیز میں اچھا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو سر لے کے حوالے سے ایک پاؤنڈیو نیوز ہے کہ نوری آباد کی جو پروپیٹیز ہے وہ سیل کر رہے ہیں پانسو دس میلین میں آہ یعنی کہ یہ پاؤنڈیو نیوز ہے کہ یہ سیل کی جا رہی ہے اور سیکنڈ نمبر پر دیکھا جائے تو پارک الیکٹرون کی کچھ ریٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے پارک الیکٹرون کچھ فارن انویسٹرز بھی دیکھ رہے یعنی کہ آہ یعنی کہ انویسٹرز بھی دیکھ رہے تو یہ ایک اور ایک اچھی نیوز تھی پارک الیکٹرون کمپنی کے لیے اچھا اس کے ساتھ ہی آہ آج جو ہے وہ کار سیلز کا ایک ڈیٹا بھی ریلیز ہوا کار سیلز کا ڈیٹا میں دیکھا جائے تو پچھلے تمام جو آہ پریویس ریکورڈ سے وہ جون میں بریک ہوتے ہوئے نظر آئے حالانکہ آہ جون کے اندر ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ آہ اکنومی بھی سلو ڈاؤن ہوئی ہے اور مختلف نیگٹیو نیوز کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کار کی سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ کی سکرین پر دیکھیں تو پاکستان سوزو کی موٹر سے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو کلٹس میں آہ ہائیس اضافہ ہوا ہے جبکہ آلٹو میں اضافہ ہوا تھرٹی سیون پرسن کلٹس میں نائنٹی فور پرسن ویگنار میں کمی ہوئی پاس پرسن کی بولان سویفٹ آہ یعنی کہ بولان میں اضافہ ہوا سویفٹ میں کمی ہوئی جبکہ اگر ہم آئی ایم سی میں دیکھے تو ان میں بھی آہ یعنی کہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اس کے علاوہ اگر ہنڈا اٹلس کار کا دیکھیں تو فورٹی ٹو پرسن سیوکس میں اضافہ ہوا چوبیس پرسن سیٹی میں جبکہ ایک سو دس پرسن بی آر وی میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ کیا لکی میں بھی آہ ریزلٹ کافی بہتر رہے اور اگر دیکھا جائے تو اوٹو اوٹو سیکٹر کے لیٹا کافی بہتر اور اچھے رہے اور سیز میں مجھتر سا اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اوٹو سیکٹر کے لیے کافی پاؤزر بھی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں آہ مارکٹ انٹرنیشن مارکٹ کے حوالے سے تو انٹرنیشن مارکٹ میں کروڈ اوئل اس وقت نائنٹی ایٹ ڈالر اور ٹوئنٹی ٹو سینٹ کے پاس ٹوئٹ کر رہے کیونکہ کروڈ اوئل میں اگر دیکھا جائے تو ہائیلی ڈسکاؤنٹیڈ ہو چکا تھا نوے ڈالر اور فیفٹی سیون کا لوکل ٹیس کیا تھا کروڈ اوئل نے نائنٹی تری کے لیول کو بریک کرنے کے بعد کل کے دن ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر نائنٹی تری کا ڈالر کا لیول بریک کرے گا تو نوے تک جا سکتا ہے اور نوے نوے ایک اچھی سپورٹ تھی جہاں سے یہ باؤنس بے کر گئے کیونکہ ٹیکنیکلی آہ اس میں ریکوری کی جگہ بنتی تھی نائنٹی ایٹ سے لے کے اور ایک سو دو تک کی جگہ بنتی تھی کروڈ کے پاس ریسٹنل لیول ایک سو تین کا لیول اگر کروڈ ایک سو تین کے لیول کو بریک کر جاتا ہے تو ایک سو پانچ سے لے کے ایک سو دس ڈالر تک ونس اگین ہائیس سیٹ پہ موف کرتے میں نظر آیا کیونکہ آہ انٹرنیشنل مارکٹ میں آہ کل کے دن ڈالر کافی ہائیس سیٹ پہ جا چکا تو کل سے لی اب تک ڈالر ڈکلائن کر چکا ہے ڈالر انڈیکس جو کہ تقریباً اس وقت جو ٹریٹ کر رہا ہے ڈالر انڈیکس آہ دیکھا جائے تو ایک سو آٹھ ڈالر اور تقریباً دس سینڈ کے پاس ٹریٹ کر رہا ہے یعنی کہ دیکھا جائے تو اس میں ڈکلائن ہوا ہے تھرٹی سینڈ کا ڈکلائن ہوا ہے اگر ڈالر انڈیکس مزید یہاں گراوٹ آتی ہے ایک سے ڈیڈ ڈالر کی تو یورو یو ایز ڈی میں بھی اضافہ ہوگا پاؤں میں بھی اضافہ ہوگا آسٹریلین میں پاک روپیز میں بھی اضافہ ہوگا جبکہ آہ اگر ہم میٹرز میں دیکھیں تو گولڈ سلور یہ بھی آپ کے تھوڑے سے ریکاور کر سکتے ہیں اگر مزید گراوٹ ہوتی ہے ڈالر انڈیکس میں تو اس طرح تو انٹرنیشن مارکٹ میں کروڈ شرخواڑات سکتا ہے تھوڑا ہائس سائٹ پہ جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آہ یعنی کہ آہ منڈے والے دن مارکٹ کس طرح پر ہمارے سپورٹ لیول ہیں انڈیکس نے ریکاور کیا چالیس ہزار پانچ سو پچپن سے تقریباً بیالیس ہزار چار سو نینانوے تک انیس سو چوالیس پوائنٹ کا مارکن نے یعنی کہ اضافہ ہوا اور ہم نے فرائیڈے والے دن کریکشن دیکھی چار سو بہتتر پوائنٹ کی جو کہ چوبیس پرسنٹ بنتا ہے انڈیکس اپنا آپ کو کریک کر چکا ہے اس کے علاوہ جو کل کے دن میں ہم نے آپ کو بتایا ساڑھے پانچ سو پوائنٹ اوور بوٹ ہے اس میں سے دو سو تیرہ پوائنٹ اوور بوٹ رہ گئی ہے یعنی کہ مارکٹ کی جو کلوزنگ آنی چاہیے تھی ایک تالیس ہزار آٹسو اکسٹ کی قریب آنی چاہیے تھی جو کہ انڈیکس کی کلوزنگ رہی ہے بیالیس ہزار چوہتر کے قریب تو تقریباً دو سو پوائنٹ سلائٹلی اوور بوٹ ہے ٹیکنیکل چارٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں شارٹ گراف کے حساب سے جو کل تک مارکٹ آپ کی اوور بوٹ تھی اب اوور سوڑ کی طرف آ چکی ہے کیونکہ مارکٹ نے اپنے آپ کو تقریباً چار سو چار سو سے لے کے پانچ سو پوائنٹ تک کی کریکشن لی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا لانگ گراف کے حساب سے دیکھیں جیسے کہ ڈے کے چارٹ کے حساب سے دیکھیں تو انڈیکس اس سقت آج کے دن نیگیٹیف کلوزنگ رہی ہے تقریباً دو سو چوتر سوڑی پوائنٹ اور اور اگر دیکھا جائے تو آہ سنڈے والے دن سترہ تاریخ کو سترہ جولائی کو الیکشن ہے یعنی وزیراعالہ کے حوالے سے پنجاب کی اسمبلی کے حوالے سے الیکشن ہے اگر الیکشن کے جو بھی ریزلٹ آتے ہیں مثال ہے گورنمنٹ جیت جاتی ہے تو بھی پاؤز دریوے اگر گورنمنٹ نہیں جیتی اور آہ یعنی کہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو بھی کوئی بہت زیادہ نیگٹیوٹی نہیں کیونکہ اور لوگ کا دیکھا جائے تو انسرٹینیٹی ختم ہونی چاہیے ملک سے جو بھی کوئی آہ پارٹی آتی ہے وہ آئے اور تھوڑا سا لانگ ٹرم کے لیے ہو شارٹ ٹرم کے لیے نہ ہو تو ریزل جو بھی آتا ہے اس کا ایمپیکٹ ہوگا مارکٹ کے اوپر ہماری سٹیٹیجی کیا ہوگی اسٹارٹنگ میں اگر مارکٹ پورٹی ٹو تھاؤزن کے لیول بریک کرتی ہے تو پھر چانسیز ہیں مارکٹ فورٹی وان تھاؤزن ایٹھ ہنڈیٹ سے لیکے فورٹی وان تھاؤزن فائی فنیٹ تک یعنی مارکٹ اپنا آپ کو ڈسکاؤنٹ کر سکتی ہے مزید اپنی کریکشن کو کنٹینیو کر سکتی ہے اگر مارکٹ تھوڑا گیپ اوپننگ کے ساتھ اوپن ہوتی ہے جو بھی ریزلڈ آتا ہے وہ مارکٹ سو پوائنٹ یا دو سو پوائنٹ پلس کے ساتھ اوپن ہوتی ہے اور اپنے لو لیول کو بریک نہیں کرتی تو ہمارے پاس جو سٹاپ لوس ہوگا وہ فورٹی ٹو تھاؤزن کے لیول ہوگا یعنی کہ فورٹی ٹو تھاؤزن کے لیول بریک کرے تو مارکٹ نیچے کی طرف ہے اگر مارکٹ اس لیول کو بریک نہیں کرتی تو مارکٹ دوبارہ سے ریکووری کی طرف ہے اپسائیڈ کی طرف ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ریزلڈ لیول ہوگا جو بگ ریزلڈ لیول ہوگا فورٹی ٹو تھاؤزن فائنٹ کا لیول ہوگا اگر مارکٹ اس لیول کو بریک کر کے سسٹین کر جاتی ہے تو جس طرح آسٹ آہ ویک میں اس ویک میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ ایک ریلی کر رہی تھی اور تیزی کی طرف موپ کر رہی تھی اسی تیزی کے تصوصیل کو برقرار رکھے گی اور ریلی کرتے ہوئے نظر آئے گی تھوڑا سا اگر ہم ویکلی چارٹ کے اوپر دیکھیں تو ویک آن ویک بیسیس پہ مارکٹ کی جو پوزیشن بنی آہ لازٹ ویک میں مارکٹ تقریباً دو سو چیاسی پوائنٹ مائنس تھی اور وولیمز تھی ایک سو اکیاسی ملین کے وولیمز تھی جبکہ آہ اس ویک کے اندر ہم نے دیکھا دو سو یعنی کہ تقریباً سات سو تیس پوائنٹ پلس کلوز ہوئی ہے بات نہیں ہے مارکٹ اگر سٹارٹنگ میں تھوڑا ڈپ لیتی ہے تین سو پوائنٹ یا پانسو پوائنٹ تو اس میں اچھے سٹاک پر اکیوملیٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مارکٹ سٹارٹنگ گیپ اپننگ سے ہوتی ہے تو آپ کا سٹاپ لوس ہوگا فورٹی ٹو تاؤزن اس آہ آپ نے ہی یاد رکھنا ہوگا کہ جیسے فورٹی ٹو تاؤزن فائی فنیر کے لیول بریک ہوگا مارکٹ اپنی ریلی کو کنٹینیو کر سکتی ہے لانگ گراف کے حساب سے مارکٹ آپ کی آنے والے وقتوں میں فورٹی ٹو تاؤزن فائی فنیر ٹھے لے کے فورٹی ٹی تاؤزن تک موب کرتے ہوئے نظر آئے گی آہ شورٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے آہ منڈے اور ٹوزے تک شورٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ نے گبرانہ نہیں ہے پینک نہیں ہونے اور اچھے سٹاکس اکیوملیٹ کرنے ہمارے وارس اپ گروپ سے جوڑے رہنے میں آج بھی جیس طرح انڈیکس کی سیلنگ کے بارے میں بتاتے رہے سٹاکس کے بارے میں بتاتے رہے آپ کے سکرین پر سٹاکس کی سیلنگ کے آہ آہ نظر آ رہے ہوں گے جس میں ہم نے آج اسٹارٹنگ میں مارننگ میں ان کی کالز دی کہ یہ سٹاکس کے اندر پروفیٹ کریں یا انہیں سٹاکس کو سیل کریں یہ اوور بوٹ ہو چکے ہیں جب کبھی بھی ہم کوئی سٹاکس کی سیلنگ کی کال دیتے ہیں اگر آپ کو پروفیٹ نہیں بھی ہے اگر آپ کے پاس سٹاکس رکھے ہوئے پرانی بائنگ رکھی ہوئی ہے تو آپ تھوڑی دیل کے لیے ان کو سیل کر کے دوبارہ ڈپ پہ ری بائی بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی کام ہوتی ہے اس کے علاوہ آج ہم نے اسٹارٹنگ میں آہ دو ایک دو بائی کال بھی دی جس میں ایک برجر تھا اور ایک بکسلی تھا ان کے آہ صبح کے ٹیم کال دی گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ہاف میں ان کو اوپر کے لوک لگے اور پاؤزریف کلوز ہوتے ہوئے نظر آئے اس کے ساتھ ہی اگر ہم سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو سیکٹر میں آہ کافی سارے اسکریپس جو اب بھی ہیں آہ جیسے کہ آئیل سیکٹرز دیکھیں تو آئیل سیکٹرز اب بھی سلائٹلی یعنی کہ آہ یعنی اپنا کو تھوڑا کریک کیا لیکن آور بوٹ کی سائٹ پر رہے اگر تھوڑی بیتر کلوزنگ ریسٹر یعنی کہ جو ان کے ہائی لگے پریویس تو ان کو بریک کر دیتے تو پھر تیزی کی طرف ہے ادرویس پروفیٹ ٹیکنگ اب بھی ان میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ آہ اسٹریل سیکٹر اب بھی سلائٹلی اور بوٹ رہے گیا آہ سیمنٹ سیکٹر میں تھوڑی سی کریکشن جیسے کہ اگر ڈپ پر آتی ہے تو اپورچنٹی ہوگی اس کے ساتھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آہ انڈیکس کے حوالے سے اور سٹاک کے حوالے سے ہم اسپیشل گروہ میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو لوگ ہمارے اسپیشل گروہ سے نہیں جور سکیں وہ ہمیں وٹس اپ گروہ پہ کانٹیکٹ کریں اور اسپیشل گروہ کو جوائن کریں تاکہ وہاں آپ کو ٹائم لی بائی کال سیل کال انڈیکس کے حوالے سے اپ ڈیٹ آہ شیئر کی جاتی رہے گی جس سے آپ ٹریڈنگ بڑی سموت ٹریڈنگ کر لیں گے اگر آپ کا کہیں اور اکاؤنٹ ہے تو اکاؤنٹ ایزی لی ہمارے پاس سویچ بھی ہو جائے گا جس کی ہماری جو اسکرین کے اوپر حمزہ کے نمبر آ رہے ہوں گے آپ حمزہ کو کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ ہماری طرف سویچ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ کاملہ میں میں بہوا نہیں اللہ حافظ